نمازکار دوستے میری سکرین پر آپ کو ایک خاص مہمان دیکھ رہے ہوں گے جو سیدھے امیرکہ سے شکاگو سے ہمارے ساتھ جڑے ہیں پرچہ کے محتاج نہیں ہے اس دیش کے زیادہ تر درسک انہیں پہچانتے ہیں سیم پترودہ ان کا نام ہے ابھی میں نے دسمبر کے آخری سفتہ میں سیم پترودہ صاحب سے بات کی تھی کیونکہ تب یہ چرچہ تھی ایسی خبریں تھی کہ سیم پترودہ صاحب جو کانگریس کے اوورسیج کے نیتا بھی ہیں مکھیا بھی ہیں راہل گاندی کے فرین فلسپور گائیڈ بھی ہیں بھارت میں جب راجی پترودہ کی سرکار تھی اس دور میں سی ڈوٹ کے مکھیا کے طور پر سنچار کرانتی کے جنک کے طور پر ان کے بھومی کا ہے بہت سارے لوگ جانتے ہیں اس بھومی کا اور اس پرچے کو میں دہرانا نہیں چاہتا لیکن جب پچھلی بار بات کی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ سیم پترودہ صاحب کی طرف سے خبر آئی تھی کہ ای بی ایم کو لے کر ای بی ایم میں گڑبریوں کو لے کر وی وی پیٹ میں ٹیمپرینگ کو لے کر سیم پترودہ کچھ کھلا سا کرنے والے ہیں آج صبح مجھے کہیں سے پتہ چلا کہ 25 تاریخ کو یعنی دو دن بعد سیم پترودہ ای بی ایم اور وی وی پیٹ کو لے کر خلاصہ کرنے والے ہیں تاریخ انہوں نے مقرر کر دیئے تب انہوں نے کچھ باتیں بتائی تھی جس کے آدھار پر انہوں نے کہا کہ انہیں بھروسہ نہیں ہے اور یہ لگاتار ای بی ایم پر سوال اٹھے خاص طور سے بپکش کے نیتاؤں نے اور بہت سارے ایکٹیویسٹ لگاتار آپ دیکھ رہے ہوں گے جب 3 دسمبر کے نتیجہ ہے اس کے بعد سے ای بی ایم پر سوال اٹھا رہے ہیں حالانکہ چنو آئی نے جواب دیا تو آج میں نے پھر سے آگ رہ کیا سین پیترودہ صاحب سے کہ ایک بار ہم آپ سے بات کریں اور سمجھیں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں یا آپ کی طرف سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کوئی خلاصہ کرنے والے ہیں پچیس جنوری کو وہ خلاصہ کیا ہے کیا کوئی ثبوت ہے کیا کوئی خاص جانکاری ہے جو اب تک لوگوں کے سامنے نہیں ہے تو اس لئے سین پیترودہ صاحب بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے نمسکار اور پہلا سوال سیدھا کہ کیا واقعی پچیس جنوری کو آپ ای وی ایم اور بی وی پیٹ کے میں کسی گڑوری کے بارے میں کوئی خلاصہ کرنے والے اور وہ کیا ہے پہلے تو آپ کا بہت بہت دنیاواد کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا آپ کو پچیس کی پریس کونفرنس میں آنا ہے آپ کو بھی انویٹیشن ملے گا اور ملا ہوگا نہیں ملا تو نہیں ہے لیکن جانکاری آجائی کہیں میں بھیج دوں گا آپ کو انویٹیشن i will ask our office to send it to you so details کے لیے تو you will have to come to press conference on 25th جیسے ہم نے آپ سب کو وائدہ کیا تھا کہ ہم مل کے اس سوال پہ چرچہ کریں گے یہ سوال بڑا گہرا ہے کیونکہ اس میں ایک چیز ہے ٹیکنیکل آپ نے یہ کیا میں نے یہ کیا آپ یہ کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں یہ سوفٹ ویر ہے یہ ہارڈ ویر ہے آپ پروف کر دیجئے آپ یہ کر دیجئے تو اس کا کوئی انت نہیں ہے اسی لیے ہم سمجھتے ہیں پورا فوکس چاہیے لوگوں کا وشواس بڑھانے کا ہمارا وشواس as a water پور گیا ہے جب دیکھتے ہیں کہ لاکھوں مسینیں بگڑی ہیں کسی کی ٹرک میں مشین پائی جاتی ہے مشین پہ سب لوگ سوال کھڑے کرتے ہیں تو یہ وشواس کو جھوڑنا سمجھنا اور لوگوں کو ساتھ لے جانا یہ سب سے بڑا پرشن ہے اگر آپ کو الیکشن میں وشواس ہی نہیں ہو تو کیا مطلب اس کے بارے میں زیادہ چرچہ کریں گے باقی تو آپ آئیے پچیس کو نہیں کیا یہ آپ آئیے بتا رہے ہیں مجھے بھی انوائٹ کریں کیا فیڈیکل پریس کانفرنس ہے کیا کسی پریس کانفرنس ہے ورچول پریس کانفرنس ہے کیونکہ ہم انٹرناشنل پریس کو بھی انوائٹ کرتے ہیں اسی لیے سام کو ساتھ بجے اچھا اوکی ہمارے بجے ہوں گے ساڑھے ساتھ صبح کے اس وقت اس وقت we are inviting lots of people on زوم پریس کانفرنس پچیس تاریخو زوم پر انڈیا ٹائم ساتھ بجے آپ پریس کانفرنس کریں جی آئیے گا تو نہیں obviously join کروں گا میں بھی سمجھنا چاہوں گا لیکن اس سے پہلے کچھ سوال ہے تو پہلے تو سمجھنا چاہوں گے جو زوم پہ آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں آپ ایڈرز چھکاگو سے کریں گے میں چھکاگو سے کروں گا ہمارے کلیگ ہیں وہ دلی سے کریں گے ہم دو لوگ ہوں گے اور باتیں کریں گے تو آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے سام پیترودا صاحب آپ کے ساتھ اور کون ہوں گے ہمارے ساتھ ایک ایکسپرٹ ہیں وہ ہوں گے آپ وہ سیٹیزن کمیٹی جو تھی مدن لوکور کیا دیکھٹس رہ بالی ہاں ان میں سے ایک ایمپورٹن پرسن ہوں گے تو ان کا نام ابھی نہیں بتا رہا نہیں ان کا نام ہے دیوہ سیا شا آچھا اوکے شیر تو میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سیٹیزن سیٹیزن کمیشن فور ایلیکشن ریپورٹ 容 ہم نے پچھلی بار ویس پر بات کی تھی جب میرے کیال سے پچیس دن پہلے آپ کا انٹرو کیا تھا اسی مسئلے پر جب آپ کی طرف سے یہ تو یہ اپریل ہو جاری کس کی رپورٹ ہے جو بھی دس بار اپنے کی رپورٹ اب آپ اوچ رپورٹ کو Select ریپورٹ یا اس رپورٹ کے حصے کے ساتھ یا کچھ اتریک جانکاری کے ساتھ پرس کو اڈریس کرنے سسپنٹ رکھتے ہیں آپ کے لئے بھی نہیں تو آپ سب کچھ سسپنٹ ہی رکھیں گے تو پھر ہم لوگ مات کے ساتھ آگے کر پائیں گے کچھ تو بتائیے وہ ریپورٹ میرے پاس ہے نہیں لیکن it won't be fair to others we have to be fair to everybody else also کہ ہم ابھی بتا دیں تو لوگ کیوں آئیں گے پچیس کو ٹھیک ہے نا تو یہ چلیے ٹھیک ہے آپ مت بتائیے میں سوال پوچھتا جاتا ہوں دیکھتے اس سے کیا نکلتا ہے تو ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ ای وی ایم کے خلاف یا ای وی ایم پر جو آروپ ہیں ای وی ایم اور وی وی پیٹ پر ٹیمپرنگ کے ہو چاہے ہیکنگ کے ہو چاہے سوفٹ ویئر کو کہیں آؤٹسائیڈ سے کنٹرول کرنے کو ہو جو بھی آروپ ہیں ان آروپوں کو لے کر بیان باجیاں لگاتار ہو رہی ہے مطلب ہر سال ہر چناؤ کے بعد ہوتا ہے وہ ہارنے والی پارٹی ہی زیادہ کرتی ہے ڈلی میں پچھلے ایک مہنے سے ڈیر مہنے سے اگر دیکھیں تو دو تین وکیل ہیں جو لگاتار پردرشن کر رہے ہیں وہ محمود پراشا ہو چاہے بانوپتاپ سنگھ ہیں پرشان بھوشن نے بھی بیان دیا پریس کانفرنس کیا تو یہ سب لوگ کرتے رہے اور کچھ ایک ڈمی ای وی ایم یا وی وی پیٹ کو دکھا کر وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسے ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے لیکن اس سے آگے کوئی بات ہے کیا کیونکہ وہ اسے ثبوت کے طور پر بہت سارے لوگ نہیں مان رہے ہیں کہ اس سے کوئی ثبوت مل رہا ہے ہم نے پڑھا ہے جواب وہ جواب نہیں ہے اور یہ پرشن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وشواس کا ہے یہ ٹیکنیکل کا نہیں ہے بڑی سیدھی بات ہے ہم نے آپ کو لازٹ ٹائم بھی بتائی تھی ہمیں شنکہ ہے that the vote I cast is not the vote being counted ختم اب آپ پروف کریے نہیں ایسے کسے ہوگا کہ آپ آروپ لگا دیں گے اور کہیں گے آپ پروف کریے آپ کے پاس بھی کچھ evidence ہونا چاہیے ہمارے پاس یہ evidence ہے اس لئے ہم آروپ لگا رہے ہیں نہیں 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 پروف کا کوئی سوال ہے نہیں ہے اس میں there is no question of proof of anything it's a question of since it is connected to electronics آپ مجھے رسید دیجئے مجھے رسید electronically مد بتائیے ہمارے ہاتھ میں دیجئے ہمیں کیا پتہ آپ کون سیدی سید اندر ڈالتے ہیں کوئی بھی ڈال سکتا ہے electronically ہے بڑی سیدھی بات ہے اس میں کوئی complicated نہیں ہے سمجھے اور اس میں argument کے بھی کوئی جرد نہیں ہے it is not a question of argument it's a question of trust تو کریں گے بات اس کے پر یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ it is a question of trust لیکن سیم پیترودا صاحب یہ نہیں کہہ سکتے کہ argument نہیں argument تو ہوگا نا بھائی ہم سب لوگ بھی سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر سیم پیترودا جو inventor ہیں اتنے بڑے جو science technology بتائیں گے آپ کو بتائیں گے چیز کو دیکھئے just wait ٹھیک ہے وہ تو بات ہو گئی ہاں لیکن پھر جب پچیز کوئی بات ہو گئی تو ابھی کیا بات کرے ابھی تو کچھ بات کرنی پڑے گی سیم پیترودا صاحب دوسری کوئی بات کریے ہم یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں ہاں لیکن دوسری کوئی بات کریے اس کے بارے میں تو بات کریں گے پچیز کو اچھا اس کے بارے میں بات ہی نہیں کریں گے تو میں چلی میں سوال دو تیل پوچھتا ہوں دوسری پوچھئے دوسری سوال پوچھئے پریس کانفرنسے کے بارے میں بیفور پریس کانفرنس میں آپ کو بتا دوں it is not fair to others اچھا میں پریس کانفرنس کے بارے میں سوال نہیں پوچھ رہا ہوں سر میں EVM کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہوں پریس کانفرنس EVM کے بارے میں ہے تو وہ سب سوال ہوں گے پچیز کو پھر بھی کانٹر سوال ہے کہ پورو الیکشن کمیشنر سی سی جو رہے ہیں جو دو ہزار بارہ میں رہے اور بہت اہم سی سی رہے ہیں چھ سال الیکشن کمیشن میں رہے ایسو ایک قریشی صاحب ان سے بھی میں نے ایک لمبا انٹرویو کیا تھا آپ کے انٹرویو کے تو ایسو ایک قریشی صاحب کے جوانے میں ہی بیوی پیٹ کو انٹرڈیوز کیا تھا انہوں نے کہا کہ بیوی پیٹ اور EVM کو آؤٹسائیڈ سے کنٹرول کر کے اس کی ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی اس لئے انہوں نے کہا کہ میرے حساب سے یہ ٹیمپر پروف ہے جو کہہ رہے ہیں اس میں کوئی بنیاد نہیں ہے انہوں نے کچھ سجھاؤ دیئے کہ آپ جو سات سکنڈ دیکھتا ہے وہ بیوی پیٹ میں وہ دو سکنڈ ہو جائے یا بارہ سکنڈ ہو جائے لیکن انہوں نے کہا ٹیمپرنگ نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے وہ ان کا ویچار ہے وہ ان کا ویچار ہے we respect their his thoughts that doesn't mean he's right سیم پیتروضہ صاحب تو پچیس کو آپ یہ کریں کہ پچیس کو جب پریس کانفرنس آپ کریں گے تو جو بھی اس پریس کانفرنس کے ذریعے جانکاری ملے گی اس جانکاری کے بعد جنہیں لگتا ہے کہ یہ آروپ ای وی ایم اور بی وی پیٹ پر خامکہ ہارنے والی پارٹی یا ہار کے بعد دپکش لگاتا ہے ان کو جواب مل جائے گا میں پوچھ رو کیا ان کو جواب مل جائے گا اس پریس کانفرنس سیم پرس کانفرنس آپ کو دیکھنا پڑے گا پچیس کو کان ہارا کان جیتا منا آپ کو بی باتاتا it has to do with voter if voter feels that my valuable vote you are not handling properly then it is the responsibility of the election commission that's why they were set up they were not set up to be authoritarian they were not set up to be you know nasty and not respond properly it is a public institution okay it is their job to make sure that voter is satisfied forget about who won who won you 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 won this all complicated things this is typical indian ڈپٹھان بات ہوتی ہے سمجھے goal 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 اس کو blame کیا اس کو blame کیا یہ اچھی party یہ بری party یہ بری لوگ ہیں یہ اچھے لوگ ہیں it is not an issue everybody is great everybody is doing their job everybody is right in their own way but as a voter i feel my vote can be mishandled once it goes into the machine i have lost trust now you do whatever has to be done you are spending lakhs and lakhs of crores you know on election or thousands of crores whatever the number is i don't know okay now you find a way why are you asking me to find a way i don't have your resources i set you up as a citizen okay i am the boss election commission okay citizen is the boss so don't treat me like nobody that is a bigger message okay and i was very impressed with the citizen commission's report and that's why i decided to speak up because nobody is speaking up everybody is afraid to speak up today okay everybody wants to join government view no one wants to oppose anything what kind of a democracy is that and i'm not saying you oppose for the sake of opposing okay look at what is going on all over in every sphere okay somehow it seems all the rich and famous have joined hands and the voter poor voter is sidelined somebody has to speak okay many times i ask this question what will gandhi ji do in a situation like this and the answer becomes very clear to me okay and that's the kind of question i'm asking right now again i'm not saying i'm right don't get me wrong please i do not have all the answers okay but i know as a nation we are capable of finding the right answer i know if enough people question we'll find right direction if we don't speak somebody's going to hijack and that's my worry okay i'm talking about citizens vote parties have to decide what they want to do collectively i'm not deciding for them if they want to build on it they can build on it if they don't want to build on it they don't build on it perfect normal i may feel little stronger about it they may feel little weaker about it it's okay i have no argument okay i have no issues with it they are that's why i want to emphasize that i'm coming to this platform from the viewpoint of a voter and not a political party Perfectly normal it is like this you see once i got a notice from ed saying we want to know when did you become officer in congress party on what date and what is your designation from nowhere okay so i wrote to them i said why do you have to know why do you have to know so they write to me that we have to know according to ed dash 39 74 37 whatever of the penal code of so i said what does it mean by don't mean anything to me you think you have given me a response okay now i'm supposed to go study that e 39 37 i'm not capable talk to me in my language don't insult me just because you are in position of power i said you go to party and ask party okay that's not a way to respond to a citizen okay i cannot take that okay or after nine years of court case they are asking me what go ask the party when did i become member of the party go ask party what is my designation it is already on the website i mean what kind of a nonsense is that and you expect me to live with that you know 82 year old man and you are just treating him like a you know dog have some respect have some dignity okay and when you don't have that you want me to follow you okay well i'm government so you follow me it's not proper i may be wrong but talk to me properly you can find out what is my designation for that you don't have to tell me that refer to 37-39 of the penal code of court whatever this this how we operate so the response that I see from VC is of that type to talk about what is going to happen on 25th then why come to well choreographed event this may rich and famous were invited to watch the show there was only one actor in the show only one person was shown as if rang belonged to only one person and my reading was very different but if that's what they wanted to do more power to them okay it was a well choreographed event for television okay it was not an event of a temple typically Indian temple where everybody is involved all kinds of people are participating there are pundits and there are you know lots of people get credit and you know when you see prime minister walking by himself just all alone and then you see with him no one and on the other side thousands of rich and famous watching with both eyes open as if they are watching a show it tells me something different as an observation you make your own observation okay you are entitled to make your own observation i'm making my observation that means someone has really choreographed the event it was not a drama it was typical indian puja to decide then people have to decide what was it people will have to decide that it was okay and everybody can make their own conclusion jis na focus diya inclusion pe ram ki puri sena dekhi aap there were all kinds of people from hanuman to garul to you name it sabri to everybody so ram was a symbol of inclusion ram was a symbol of love ram was a symbol of truth ram was a symbol of hope مریادہ اگر آپ کو رام کو سمجھ نہ ہے تو اندر سے سمجھ یہ اب جو رام کو پرموٹ کر رہے ہیں وہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں وہ کیسے رام کو مان سکتے ہیں وہ کیسے لوگوں کو اللو بناتے ہیں وہ کیسے رام کو مان سکتے ہیں یہ آپ کو سوچنا ہے ہمیں نہیں سوچنا ہیچ انڈیویجیل بلی ڈیسائید کہ جو رام پرامیس کر رہے ہیں انہوں نے کیا پرامیس کیا تھا لاسٹ ٹائم اور کیا ڈیلیور ہوئی جگڑے کم ہوئے بلیک منی جو پرامیس کیا تھا وہ آیا فارمر کی انکم ڈبل ہوئی آپ پوچھے یہ سب آپ کو آپ بھی اکل والے ہیں سب لوگ اکل والے ہیں کوئی مرخ نہیں ہے آپ سوچ یہ اور پھر آپ decide کریے جو بھی آپ decide کریں گے وہ that will be acceptable to public because it is democracy ٹھیک ہے نا لیکن آپ کو کون رام راج پرامیس کر رہا ہے ان کا character کیا ہے وہ کیسے خود behave کرتے تو آج دوسری جو پرامیس آپ مجھے کہہ رہے ہیں but that decision will have to be individual decision صحیح کر ہے تو جیسے آپ کہ رہے ہیں ہم کیوں مانے آپ جھوٹ بولتے ہیں یا جو پرامیس تھے ڈیلیور نہیں ہوئے تو بی جی پی پرسط پوچھنا ہے جی بلکل تو بی جی پی کے ہمیں 22 کروڑ لوگ نے ووٹ دیا آگے بھی ہم چار سو پار کا نعرہ لے بی دار بی بی دار بی بی ہے جو پورا مول نام ہے گنگا رام بھی ہے گنگا بھی ہیں تو بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے سائم پیترودہ صاحب کی کانگریس میں غلطی کر دی نہ جانے کا فیصلہ اس طرح سے کر کے یہ پولیٹیکل ایوینٹ ہے بجائے اس کے اکھلے شیادہ یا صرف پوار کی طرف سے چٹی لگ دیتے کانگریس کے نیتا اور اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا اس کے بعد جن کو جانا ہوتا جاتے تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ صحیح فیصلہ تھا کیونکہ دیش میں بی جی پی یہی ماحول ابھی بنائے گی کانگریس نیترد کو رام کے خلاف یا ہندو دیش بہت سارے لوگوں سے دی ٹو دی آپ لوگ ملتے ہوں گے جب بھی جو بھی پبک گی گی یا جہاں بھی کسی طرح کے کارکرم ایک جو ایسا یوفوریا کریٹ کیا گیا ہے موڈی کے ارد گی اب تو انہیں دیوتل سابت کرنے کی کوشش ہو رہی ہے چم پترہ جو رام جن بھومی رام مندر کے ٹرسٹ کے انہوں نے تو وشنو کا اپتار کا دیار سارے لوگ بھار دیسو می بھی there are two types of people one who are temple wallahs who build temples go do puja every weekend or whatever make sure that their children are raised according to one standard and there is another group of people who are secular who respect all religion who have a different view of the world who believe in democracy who believe in different values so you are looking at again maybe that 40% of the people and not 60% because 40% is very vocal 40% get all the TV space 40% get all this tamasha I live in Chicago I haven't heard a word not a word okay but india allagulla so you have to put things in perspective okay people don't put things in perspective okay it is not true but then it depends on what you see and what you hear yeah جو ہندو ہو کر ہندو دھرم کو پریکٹیس کرتے وہ پریکٹیس ہندو ہو کر بھی اسے نہیں کرتے وہ اپنی اپنی آسٹھا ہے اپنی طریقہ ہے یہاں بھی ہیں بیسے لوگ یہاں بھی ہیں بیسے لوگ سب جگہ ہیں یہاں بھی ہیں بیسے لوگ نہیں ہیں یہاں بھی ہیں بیسے لوگ سب جگہ کے لوگ ہیں that is the beauty of india is the diversity all kinds of people with all kinds of background all kinds of belief یہ بتائیں سب جیسے یہ کچھ لوگ جو وشلیسک ہیں جو انیلیسٹ ہیں وہ کل سے اور پہلے سے بھی دو چار دس دن سے جب یہ سب ہو رہا ہے کچھ لوگ کریں خطرہ دکھ رہا ہے کہ جس ڈھن سے ایک ریلیجیس گرو کی طرح یا دھرمہ چاری کی طرح دھرمہ اپتار کی طرح پردھان منتری موڈی کل دکھے اور گیارہ دن سے اسی بھومکہ میں مندر مندر گھوم رہے اور ان کو دیوتل دیوتا کی طرح جس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے یا ایک جو ماحول بنایا جا رہا ہے وہ جو سمویدھانک ڈھانچہ ہے کانسٹیچوسنل اسٹریکچر ہے ڈیموکریٹک اسٹریکچر ہے اس کے اگینسٹ اور یہ کہیں کہیں ڈیموکریٹک فیبرک کو نقصان پہنچانے کی درشہ میں یہ سب ہو رہا ہے ہم بھی مانتے ہیں یہ کہ یہ issue is of concern ہم نے ابھی ایک نئی کتاب لکھی ہے جو ساید نیکس منت اور اس کے بعد میں بھی مارچ میں باہر آئے گی پینگوین is publishing it it is called the idea of democracy اس کتاب میں ہم نے سپیشلی for young people new ووٹرز لکھا ہے کی ڈیموکریٹک کیا چیز ہے کہاں سے آئی کیا ہوا دنیا میں کیا ہو رہا ہے ڈیموکریٹکو امریکہ میں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں کیا ہو رہا ہے ہماری درستی سے اور ڈیموکریٹکے لیے ویلیوز کیا چیز ہے see without ویلیوز there is no ڈیموکریٹک ڈیموکریٹکی is all about ویلیوز it is not about power or profit it is about what i value do i respect you or immediately i ask you what is your religion what do you eat i am not interested in that you are a human being my first religion is humanity i got to respect you for who you are i got to treat you properly i got to listen to you and it's okay for you to be different than i am i can't begin to argue with you as soon as i find you have a different view so democracy is also about tolerance then i have a chapter on democracy and technology democracy and leadership and what should we do to strengthen democracy so i agree that democracy is in danger it is in danger in US as well okay look at what is going on in the US vis-a-vis Trump and how these politicians behave in my generation you couldn't think of politicians behaving like this okay talking on television things that don't make public sense 2024 24 me elections I know 24 but somebody said 40 so I must go revisit and count so 2024 election year is going to be very important for the world yeah and that's why I'm concerned and that's why my speaking up on voting and my speaking up on democracy and all that is only because I remain very concerned not just about Indian election but also about American election about humanity you know look at what is going on in Gaza it is is what people are going because you looking to know 500 people you can say that you have our system isn't efficient so we have we because we have to have to to اور پوری دنیا سپورٹ کرتی یہ سب اور پوری دنیا چوب ہے اور خالی ساؤتھ آفریقہ نے کوٹ کے سپائل کیا اگر آپ جرا بھی اگنس بولیے تو لوگ سبجتے ہیں کہ آپ سیویلائز نہیں ہیں ایک طرف ہے دوسری طرف ہے بیس وار چل رہے ہیں بھی دنیا میں خمالیا والے they are capturing ships gaza israel is well known every day ukraine is on agenda every day we are entering second quarter of 21st century knowledge is democratized people are highly educated technology has connected all of us and what are we fighting for look at the prosperity we have created all over the world my family your family look at how well we are compared to what our grandparents were we are all reasonably well off than our grandparents they didn't even have electricity why okay we take granted we take air condition for granted we take plane for granted look at the tough life they had 150 years ago no electricity no radio no television no telephone not enough to eat drought every time no food on table no food on table what a great life we are living why can't we share this with other people why can't we build a better world for everybody what are we fighting about religion what a waste of time okay whether it is this religion or that religion what difference does it make let's fight for prosperity for everybody let's fight for education health water sanitation housing those are the real issues that we should all work together and that requires collaboration we need to see aaj kia hai ki world is stuck on command and control sab jaga i am the leader i have all the answers worship me which is command and control i want to command and i want to control in a hyper connected world command and control do not work what works what works is collaboration cooperation co-creation communication okay so you are so these people are living in dark ages those who want command and control and that they talk like you know strong leader they are on wrong track okay but who am i to explain to them but i know that the future lies in collaboration cooperation co-creation communication and not command and control future does not lie in authoritarian attitude future lies in listening to everybody learning from everybody being open being honest being sincere india mein bolte hii achha politician ni hai ki ho he is very sida sada admi hai now what kind of a definition is that if you are crook you are a good politician if you are a decent human being you are a bad politician but we have to change all that and young people have to change it and young people are also joining the bandwagon of command and control okay young 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 ladko ka to ki to bheed hajaro ki bike par jhanda laga kar ghoom dhai hai jashram ke nare laga they should be saying look i need job i want work i want to clean my river i want to clean my neighborhood i want to teach my you know children in the village okay i want to make sure that everybody gets vaccine okay 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 he pata nahi kya ho gaya logo ko ki koon si dunya mein jitte hai ye ki young log jhanda laga i saw a picture there's some couple of young people were taking you know bhagwa flag and putting on a church mm kya cheej hai ye ye kaise loog hai kitna aap atman karte hai dhusre loog ho ka okay aur phir aap bol rhen ke dhanga fasad nahi ho ga aap hi create karte hai dhanga fasad okay aisi behavior ko kaisi aap tolerate kar sakti hai some leader will have to say look this kind of behavior is not tolerated in a democracy okay those people should be taken to task and those people should be guided i'm not saying put them in jail they should be guided they should be told this is not right for you okay you are misguided my boy okay so i remain very worried about the world about democracy about our young one in the world that i had dreamt of growing up in gandhian thought right after independence is not the world i'm seeing but i'm seeing a much better world in terms of material prosperity i had never envisioned this kind of material prosperity okay but i had never even thought of this kind of deterioration of human character which is based on profit which is based on profit power selfishness individualism and materialistic attitude everybody wants to be quick rich tomorrow without doing anything okay that i had not expected i had expected people as we get material prosperity to be more compassionate to be more sharing caring he exactly no 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 شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا. جا دے آدھے 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 آدھے.